ہیلو مائی ڈیئر فرینڈس ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سے بھی کاف بہت بہت سواگت ہے تو فرینڈس ایک اور نئے ویڈیو لے کر ہم آپ کے سامنے پیس ہو گئے ہیں تو فرینڈس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ایک کھلا پزامہ بنانا یعنی جو ہمارے بزرگ لوگ پہنتے ہیں ایک دم لوز میں پزامہ تو اس کو ہم کس طرح سے بناتے ہیں تو پانچ سے دس منٹ میں ہمارا یہ پزامہ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے یدی آپ اس ویڈیو کو اچ طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس کتنے بھی ہیوی سائز کا پزامہ کیوں نہ آ جائے تو آپ کا جو پزامہ ہے بہت ہی سمپل طریقے سے بن جائے گا تو اس پزامہ کی کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے یہ کپڑا لے لیا ہے یہ کپڑا ہمارے پاس ڈائی میٹر ہے تو اس میں ہمارے پزامی کی کٹنگ آرام سے ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم اس کپڑے کو لے لیتے ہیں لینے کے بعد اس کی ہم لمبائی کو شمر لیتے ہیں تو لمبائی سہنتے سنچ ہے انتے سنچ اس کی مور جاندہ ہے اس کی کیونکہ بزرگ لوگ ہیں وہ جاندہ پہنتے ہیں اور اس کا اوپر گھر رکھیں گے 64 انچ تو اس طرح سے یہ ہمارا سیدھا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو ہم ڈبلن فولڈ کر لکے بچھا لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈبلن فولڈ کر لیا ہے ڈبلن فولڈ کرنے کے بعد ایک بار ہم اس کو اور فولڈ کر لیتے ہیں تو پورے پورے کپڑے کو ہم اس طرح سے ڈبلن فولڈ کر لیتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے اس بزامے کی کٹنگ اور شٹیچنگ کرنا یدی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں اچھی طریقے تب سمجھ میں آز آئے گا آپ کو تو اس طرح سے ہم نے ایک بار ڈبل فولد کیا اور ایک بار ہم نے ایک اور فولد کیا اس کے ہم نے ہمارے جو ہے ٹوٹل چار پرٹ ہو گئے ہیں فولد کرنے کے بعد اب اس پر ہم مارکنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ایک سب سے اوپر پہلے ٹاپ پر مارک کرتے ہیں یہ کپڑے کو ہم سیدھا کرنے کے لیے لگاتے ہیں اب اس کے بعد ہم نیفے کا مارک کریں گے یا آپ الاشٹک ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں سے ڈھائی انچ پر مارک کریں گے لمبائی کا نشان لگائیں گے لمبائی ہے اس کی 37 انچ 37 انچ تو 37 انچ کا ہم اس والے مارک سے مارک کریں گے سیکنڈ والے سے تو یہاں سے اس طرح سے 37 انچ پر مارک کریں گے یہاں سے سیدھا مارک کریں گے باٹم فولڈ کرنے کے لئے یہاں پر ہم مارزن رکھیں گے تو یہاں پر مارزن رکھ لیتے ہیں 1.5 انچ آپ جاندہ رکھنا چاہتے ہیں تو جاندہ بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب اس کی جو باٹم ہے وہ 29 انچ ہے تو 29 کا ہاپ کریں گے ہمارا ہوا ساڑھے چودہ انچ ساڑھے چودہ انچ پر ہم یہاں مارک کریں گے اس طرح سے ساڑھے چودہ انچ پلس ہاپ انچ کا مارزن اور ریٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے ہمارا چونسٹھ انچ گیر ہے تو چونسٹھ کا ہم فورٹ بارک کریں گے سولہ انچ پر مارک کریں گے اور یہاں پر آسن کا مارک کریں گے تو یہاں پر جیسے ہم آسن اس کا رکھتے ہیں چودہ انچ تو یہاں پر ہاپ انچ اور ریٹ کر لیتے ہیں ساڑھے چودہ انچ پر مارک کریں گے اور یہاں پر ہم اس طرح سے مارک کر لیں گے سب سے پہلے تو ہم یہاں پر ایک مارک سیدھا کریں گے اس بدا میں یہ کوئی بنانا بہت ہی سمپل ہے کوئی زیادہ وڑی پرابلم کی بات نہیں ہے تو اس طرح سے مارک کریں گے اب جیسے ہمیں تھوڑا سا یہاں پر اوپر کی طرف ہاپ پین سے لے کے ایک انچ یہاں پر کم کرنا ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر تھوڑا سا کم کر دیں گے اس سے ہماری سیپ اچھی آ جائے گی اور نیچے کی طرف ہم اس میں سیپ دیں گے تو یہاں سے اس طرح سے سیپ رکھ لیں گے اور یہاں سے نیچے کی طرف ہم اس میں سیپ دیں گے تو یہاں سے اس طرح سے رکھیں گے اور سیپ دیں گے یہاں سے ہماری میانی اٹیچ ہوگی تو فرینڈز اس طرح سے ہمارے اس کی مارکنگ ہو جاتی ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے کٹنگ ہو گئی ہے یہاں پر ہم ایک چٹکہ لگا لیتے ہیں باٹم فولڈ کرنے کے لیے یہاں پر بھی ہم ایک چٹکہ لگا لیتے ہیں یہاں سے ہماری میانی اٹیچ ہوگی اس طرح سے اور یہاں سے ایک چٹکہ ہول لگا لیتے ہیں اس طرح سے یہاں سے ہمارا نیفہ فولڈ ہوگا تو اس طرح سے ہمارے جو ہے پزامے کی کٹنگ ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہم اس کی میانی کی کٹنگ کریں گے تو اس کو سائٹ بے رکھتے ہیں یہاں سے یہ ہمارے پاس بچا ہوا کپڑا ہے تو یہاں سے ہم میانی کو کٹنگ کریں گے تو اس طرح سے ہم کپڑے کو لے لیں گے کپڑا ہمارا ڈبل میں اس طرح سے پہلے سے ہی فولڈ ہے تو اس طرح سے رکھیں گے رکھنے کے بعد یہاں سے ہم اس طرح سے اس کو کروس میں فولڈ کریں گے اس طرح سے کروس میں فولڈ کریں گے اور یہاں سے ہم میانی کی کٹنگ کریں گے تو یہاں سے اس طرح سے رکھیں گے یہ آپ اپنے آئیڈیا کے حساب سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ یہاں سے رکھنا چاہتے ہیں تو پونے چار انچ پر رکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کی لمبائی رکھ لیتے ہیں آٹھ انچ تو اس طرح سے مارک کریں گے اور یہاں سے اس طرح سے رکھنے کے بعد یہاں سے اس طرح سیپ دے دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری یہ میانی کی کٹنگ ہو جاتی ہے ایک بار ہم آپ کو لگا کر دکھا دیتے ہیں کہ اس طرح سے یہ میانی جوائنٹ ہو جائی گی تو فرینڈز اس طرح سے ہمارے پزامی کی کٹنگ ہو جاتی ہے آپ کو اچھی طریقے سے اس کی کٹنگ کرنا آ گیا ہوگا یدی آپ کو اس کی سٹیچنگ کا ویڈیو دیکھنا ہے تو لاش تک دیکھئے گا آپ کو اس کی سٹیچنگ بھی کرنا آس آئے گا تو فرینڈز جیسے ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے آپ کے ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے ہم آپ کے لیے ایسی ہی بیسٹ سے بیسٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو فرینڈز اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری فیس بک پیج LTV ٹیلرز کو ضرور پارو کر لیجئے وہاں پر بھی آپ کو بیسٹ ویڈیو ملتی رہتی ہیں ٹیلرز کو ضرور کر لیجئے ٹیلرز کو ضرور کر لیجئے ٹیلرز کو ضرور کر لیجئے موسیقی 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 موسیقی